ویلکم بیک دوستو ہوں ٹو مائی چینل این کمپنی الجزہ گروپ کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں میں آپ کو کچھ مہتوڑ باتیں بتاؤں گا جو سعودی میں نیا رول آیا ہے کرونا وائرس کے چلتے کچھ فلائٹیں لوگ دی گئی ہیں تو میں اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا اور میری ویڈیو کو ضرور دوستو ان تک دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا رول نیا ہے اور اس میں کب تک امید ہے کہ فلائٹ کھوڑ سکتی ہیں اور ایک اور بات جو کوئیت نے اپنی ایمبیسی بند کر دی ہے اس کے بارے میں میں بھی آپ کو بتاؤں گا آج اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ضرور ان تک دیکھئے گا پورا دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے فلائٹ سے جانا ہے اور کیسے ٹرائبل کرنا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئے گی تو اپنے ریویوز بھی بتائیے گا میری چینل کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر کریے گا دوستو اپنی گوڑ وشیز آپ کو ضرور دیجئے گا تاکہ ہم آپ کی آل ہیلپ کر سکیں اچھے تکر سکیں تو دوستو جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ سعودی میں کرونا وائرس کے چلتے بہت سی فلائٹیں روپ دی گئی ہیں جیسے امرا نے بند کر دیا اور انہوں نے امرا کی کوئی بھی فلائٹ نہیں جا رہی ہے اور باقی ٹورس کی فلائٹ نہیں جا رہی ہے وزیل ریزہ کی فلائٹ نہیں جا رہی ہے تو یہ سب دوستو سعودی نے اس لیے کرا ہے کہ بھی کرونا وائرس پوری دنیا میں ایک بہنکر بیماری طرح سے پھائل چکا ہے اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہولی پریسے جیسے کی مکھا مدینہ یہ سب ایفیکٹ ہو کرونا وائرس کے چلتے ہیں یا پھر کوئی بھی باہر کی بیماری ان کے ملک میں آئے تو جو وہاں کے نباسی ہیں جو سعودی ہیں جو ایکسپیٹس ماں پہ کام کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کو یہ بیماری پکڑے تو اس لیے ان کا بیسک یہی پیچھ اسی لیے انہوں نے بند کر رہا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا فلائٹیں بند کر رہا ہوا ہے اور وزیٹ ویزا اور دوستوں اس میں سب سے ماسوکوڑ بات یہ ہے کہ جو ایفیٹ ویزا کی فلائٹیں ہیں جیسے جو لوگ نوکری پہ جا رہے ہیں یا بہت سے لوگ رینٹری ویزا پہ آئے ہیں چھٹی آئے ہیں ان کی فلائٹ بند نہیں ہوئی ہے ان کی فلائٹ بند اس لیے نہیں ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے کنٹرول نہیں لگایا ہے ایفیٹ ویزا اور چھٹی جانے والے لوگوں پہ جو واپس آرے ان پہ کنٹرول نہیں لگایا ہے تو آپ لوگ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ لوگ ٹیویل کر سکتے ہیں کبھی بھی ٹیویل کر سکتے ہیں آپ کو دکت نہیں ہوگی اور جب آپ لوگ وہاں پہ جائیں گے سعودی عرب تو آپ کو ایک چیک ہوتا ہے نارمل چیک ہوتا ہے جو متھے پہ رکھ کے یہاں پہ فلائٹ پہ وہ رکھ کے مشین سے دیکھیں گے کہ اگر آپ کو فیور ہے تو وہ ایڈیشنر ٹیسٹ کریں گے اگر نہیں ہے تو وہ آپ کو سیدھا سیدھا کلیر کر دیں گے وہ بھی یہی کرونا وائرس کے چلتے ہی انہوں نے اپنی امبیسی بند کری بھی ہے دوستو اور وہ لوگ جب تک یہ کرونا وائرس کا سنکر ٹل نہیں جاتا وہ تب ہی ٹلے گا جب تھوڑی سی گرمی آئے گی جب اٹموسفیر گرم ہوگا تو وہ وائرس مار جائے گا تو وہ لوگ پھر آپ کو اپنی امبیسی کھول دیں گے سعودی میں آپ کا امبیسی کھول جائے گا اور آپ لوگ پوری دنیا میں آراب سے پھر ٹرائیویل کر سکتے ہیں لیکن ہاں فیلحال انہوں نے ایک مہینے کلک ہوئے امبیسی بند کری بھی ہے کچھ ٹائم کی امبیسی بند کیا ہوا ہے ویزٹ ویزا بند کیا ہوا ہے تو دوستو یہی اپ ڈیٹ ہے تو میں آپ کو یہی اپ ڈیٹ دینا چاہتا تھا امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی مجھ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنے ریویو بتائیے مجھ کو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دوستو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی آپ مجھے اپنی گل ویشز میں یاد کریے گا رکھئے گا اور جب تک یہ اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیا گوڈ بائی اور اپنے ریویو مجھے ضرور بتائیے گا مجھے واتس اپ کریے گا اور امید کرتا ہوں کیا اپنے خیال رکھیں گے میت